السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو دوستو آج میں نے آپ کو حصول نعمت کے لیے بہترین مجرب عمل اور قرآنی وظیفہ بتانا ہے کہ حصول نعمت کے لیے بہترین قرآنی وظیفہ اور مجرب عمل کیا ہے مجرب عمل کیا ہے تو ویڈیو کو آپ نے پورا لازمی دیکھنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا کہیں سے بھی پورا دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشا واللہ واسعن علیم یختصت برحمتہ من یشا واللہ ذو الفضل العظیم یہ صورت آل عمران ہے آیت نمبر 73 اور 74 اگر آپ لوگ اللہ کی ہر نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہمیں اللہ رب العالمین کی ہر نعمت حاصل ہو جائے اللہ کی ہر نعمتیں حاصل ہو جائے تو یہ دعا صبح اور شام صبح اور شام روزانہ سات دفعہ پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو رب العالمین جو ہے اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کی آپ تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ سے جن نعمتوں کی اگر جو بھی نعمتوں کی اللہ کی ہاں آپ تمنا کریں گے اللہ پاک وہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ کے خدانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تم سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ ایک میدان میں لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و ثغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انساکم فرمائے رب العالمین نے اگر تمہارے مردہ تمہارے زندہ تمہارے جوان تمہارے مرد تمہاری عورتیں تمہارے چھوٹے تمہارے بڑھے تم جن انسان تم سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ پھر تم سارے کے سارے لوگ فسئلونی پھر تم اپنی اپنی چاہت کا مجھ سے سوال کرو مجھ سے مانگو اپنی اپنی چاہت کا مجھ سے سوال کرو مجھ سے مانگو جس آدمی کی جو بھی چاہت ہو ہر آدمی کی الگ الگ چاہت ہو کوئی کیا اللہ سے نعمت مانگے کوئی کون سے نعمت مانگے اپنی اپنی چاہت کا فرمایا فس ایلونی اپنی اپنی چاہت کا ہر بندہ مجھ سے سوال کرے فرمایا اگر میں ان سب کی چاہت کو پورا کر دوں پورا کر دوں تو اللہ کی نعمت کے اتنے بڑے خزانے ہیں فرمایا میرے خزانے میں ایک کترے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی جیسے ایک سوئی کو پانی میں ڈبو کے نکال دیا جائے تو اس کے اوپر کتنا پانی لگے گا فرمایا رب العالمین نے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے